یہ آئیڈیا بیسیکلی ہمیں تب ہی آتا ہے جب ہم ان چیزوں سے خود گزر رہے ہوتے ہیں میں چیلنج کرتا ہوں پاکستان کے تمام انسٹیٹیوٹ کو کہ ہمارے انسٹیٹیوٹ کا نکلا ہوا بچہ اور کسی بھی تین سال یا چار سال کی انجیننگ کرنے والے بچے سے مقابلہ کروالیں وہ ہمارے انسٹیٹیوٹ کا مقابلہ نہیں کر سکے گا ہم لیکٹریشن کو ڈیل کرتے ہیں پلمبر کو ڈیل کرتے ہیں کارپینٹر کو ڈیل کرتے ہیں یو پی ایس کیمرہ جنیٹر اس کے بعد گلاس ایل مونیم اس کے بعد مالی سویپر اس طرح کی ہماری ٹونٹی فائیف اباف سرفسیز ہیں ہماری اور ہماری کمپنی ملٹیپل سرفسیز پروائیڈ گرتی ہے تو ہمارا جو بندہ ہوگا وہ ملٹیپل کام کرنے والا بندہ ہوگا کسی کو روٹی نہیں کھلا سکتا لیکن روٹی کمانے کا ہونر ضرور دے سکتا ہوں پاکستان کے نومنٹ برینڈ کے ساتھ ہماری کمپنی نے کام کیا ہوئے الائیڈ بینک کے ساتھ ہماری کمپنی نے کام کیا ہوئے ٹی سی ایل کے آتھرائز ڈیلرشپ ہمارے پاس ہے اس وقت اس کے بعد ابر کریم کے جتنے آٹلیٹ تیار ہوئے ہیں یہ ہماری کمپنی انتیار کی گئے ہیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو اس چینلل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو ضرور پیس کریں تاکہ آپ کو آنے بلی ہر ویڈیو کو نوٹکیشن ملتا رہے ہیں جزاک اللہ بھی آپ کے کوئی ہوم اپلینسز خراب ہو جاتے ہیں کسی بھی قسم کا کوئی کام ہوتا ہے تو وہ یہاں سے آپ کروا سکتے ہیں جسٹ ایک ایپ آپ نے ڈاؤنلوڈ کرنی ہے اور آپ کو ساری چیزیں جوانا یہاں پہ مل جاتی ہیں اس کمپنی کے جو سی او ہیں جو فاؤنڈر ہیں وہ بلال صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے ان سے مزید ڈیٹیل لیں گے کہ ان کے پاس کیا کیا سرویسز ہیں کونسی ہمارے لئے آفرز ہیں اور کیا یہ کرتے ہیں ہمارے لئے تو مزید ڈیٹیل ان سے لیتے ہیں اور ان سے ملتے ہیں کہ ان کے پاس کیا کیا آفرز ہیں بلال بھائی آپ نے کام شروع کیا ہے جی جناب حاضر حاضر جناب نہیں جی حاضر جناب کے نام جی حاضر جناب کے نام سے کام سٹارٹ کیا یہ کیا چیز ہے کیسے آئیڈیا آتا ہے اس طرح کا اور تھوڑا سے گائیڈ کریں کیا چیز کی ہے بیسکلی میں دو ہزار بارہ میں ایک ہسپٹل میں جوب کرتا تھا تو وہاں پہ میری سیلری تھی کوئی بارہ پندرہ ہزار پہ ملتی تھی تو اتنی سیلری میں بیسکلی گزارہ تو ہوتا نہیں ہے تو میں نے پھر وہاں سے بیٹھ کے جب میں جوب گئی رہا تھا تو ساتھ ساتھ میں نے اپنی سٹڈی کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں میں نے پلان کی کہ فیوچر میں مجھے کچھ بڑھا کرنا ہے تو میں نے اس سے پہلے دو تین کمپنیاں بنائی ہیں اس کے اوپر میں نے کافی لاؤس بھی کیا کیونکہ مجھے اتنا ایکسپیرینس نہیں تھا ان چیزوں کا اپلیکیشن ڈیویلمنٹ کا ویب سائٹ کا ان چیزوں کا آئیڈیا نہیں تھا تو اس کے اوپر پھر میں نے کافی ٹائم بھی ویسٹ کیا اور کافی سٹیگل کی اور اس کے بعد اللہ کا شکر ہے الحمدللہ کہ اس ٹائم ہم ایک ٹاپ ٹاپر پلان کے اوپر آ چکے اور الحمدللہ اور کے اندر اس طرح میں تین ہم جو ہے وہ اپنے فرنچائز لانچ کر چکے تو حاضر جناب بیسیکلی حاضر ہے آپ کو لیکٹیشن چاہیے پلمبر چاہیے کارپینٹر چاہیے ایسی میکینک چاہیے یو پی ایس بیٹری اینٹیڈ ایویٹن کھوم سر جتنی بھی ہیں گھروں کی تو اس کے لیے آپ نے ہماری موبائل اپلیکیشن ڈاؤنلوڈ کرنی ہے پلی سٹور پہ جا کے تو وہاں پہ حاضر جناب آپ کے پاس حاضر ہے اور سب سے بڑی جو چیز ہے حاضر جناب کے اندر بیسیکلی وہ یہ ہے کہ ہم کسی بھی کمپنی کی اپلیکیشن ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں تو وہ تھرڈ پارٹرنر اپلیکیشن بناتے ہیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ کلائنڈ اور کمپنی اور پھر اس کے بعد کام کرنے والا تین لوگ پارٹرنر کی تنا کام کرتے ہیں اب تینوں کا کمیشن ڈیوائیڈ ہوگا تو اس میں سارے جو لوڈ ہے وہ کسٹمر کے اوپر جائے گا ایسے ہی ہوتا ہے اب ہمارا یہ تھا اس میں پھر یہ بھی کنفرمیشن نہیں ہوتی کہ یہ جو بندہ آیا ہے کام کرنے کے لیے یہ تینڈنگ ہے اس کام کے لیے ویریفائیڈ ہے حاضر جناب بیسیکلی آپ کے اگر پچاس زار پر کی ایل ایڈی ہے تو آپ آن لائن کسی بھی بندے کو نہیں دیں گے نہیں دیں گے آپ کا سینٹر یہ مائن میں ہوگا یا یہ بندہ اس کام کے لیے اثرائز ہے یا یہ چیزیں ہماری نکال لے گا یا رکھے گا کیا کرے گا تو حاضر جناب بیسیکلی الحمدللہ یہ ساری چیزیں پلان کرنے کے بعد ہم نے ہر دس کلومیٹر کے اندر اپنا ایک آٹلیٹ اوپن کر رہے ہیں تاکہ آپ جس ہریے میں رہتے ہیں آپ کی جو کپلین ہے وہ ہمارے قریبی سرویس سینٹر میں جائے گی اور ہمارے پاس جتنے بھی امپلائز ہیں کوئی بھی تھرل پارٹنر امپلائز ہم ہائر نہیں کرتے اور کمپنی ٹوٹلی آپ کے گھر کی پروڈکٹ کی ورنٹی پلس سرویس ورنٹی اور پک اینڈ راپ کی ورنٹی ساری چیزوں کا کلیم کمپنی اپنے رسپانسی بیلٹی میں لیتی ہے کہ آپ کو کسی قسم کی پریشانی نہیں ہوگی آپ کمپنی کے ہیڈ آفیس میں کپلین کر رہے ہیں آپ کو ان اف پانچ منٹ کے اندر آپ کی چیز کا رسپانس ملے گا کہ آیا یہ مسئلہ آیا ہے یا نہیں آیا اس میں جو اب میرا جو ایک قویسٹن ہے اور جو لوگ دیکھ رہے ہیں ان کا بھی ہوگا کہ آیا کہ اب گھر بیٹے فیسیلٹی مل رہی ہے اب باہر اگر میں جا کے کسی بندے سے وہ کام کر رہتا ہوں وہ مجھ سے اگر فر جنب سو رو پہ لیتا ہے تو یہ نہ ہو کہ آپ ڈیٹ دو سو رو پہ لیں ڈبل پیسے لیں اور زیادہ لیں نہیں ایسے نہیں ہوتا اب دیکھیں ایک جو سوچ ہے یا سوکٹ ہے وہ چین کروانے کے لیے آپ کو باہر سے جب بندہ لے کے آئیں گے جس طرح کے اس وقت ملکی حالات ہیں تو دو ڈھائیس تین سو رو پیسے نیچے تو کوئی بندہ نہیں آئے گا اچھا ہماری جس بھی آپ سرویس کیوں پر ریکویسٹ بیجیں گے اس سے پہلے ہم نے آگے پرائز مینشن کی ہوئی ہے اب سوچ چین کرنے کی جو پرائز ہماری مینشن ہے آپ یقین کریں گے آپ اپنے ہمسائے کو بھی بلائیں گے تو وہ بھی اتنے پیسے چارج نہیں کرے گا جتنی ہماری کمپنی کہہ رہی ہے اونلی ایٹی فائف رو پیس ایٹی فائف رو پیس ایٹی فائف رو پیس سرویس چارج اس کے اندر وہ آپ کو سوچ بھی چین کر کے دے گا اور اس کے اندر آپ کے گھر کی پرابلم بھی سورف کر دے گا ہم نے صرف سوچ پرچیز کرنا ہے اگر ان کیس ہے اس میں بھی ہم نے الحمدللہ ہماری جو ویب سائیڈ ہے وہاں سے آپ پرچیزنگ بھی کر سکتے ہیں آرڈر بھی کر سکتے ہیں آرڈر بھی کر سکتے ہیں آرڈر بھی ہے جی جی الحمدللہ حاضر جناب جی حاضر جناب پرائیویل نیمٹیڈ کا اپنا سٹور بھی لانچ ہم نے کر دیا آپ سوچ بھی آرڈر کریں تاکہ آپ کو دیکھو سوچ کے لیے آپ کو ایک ایکسٹر بزار کا وزرٹ خود کرنا پڑے گا تو اس میں بھی اچھا پھر اس میں ایک اور چیز ہے اب اگر کسی کو آپ کہیں گے کہ سوچ لے کے آئیں تو وہ ون ففٹی کا سوچ ہوگا ٹو ففٹی میں آپ کو منشن کرے گا لیکن حاضر جناب کے سٹور کی اوپر آپ کو پہلے سے پرائیز منشن ملے گی آپ نے کتنے سوچ لینے ہیں کون سے موڈل کے لینے ہیں یہ ساری چیزیں آپ کو وہاں پہ مینشن ملیں گی اور آپ نے آرڈر کرنی ہے بندہ آپ کے گھر آئے گا ایٹی فائف روپیز آن لی آپ سے ایکسٹر چارج کرے گا سوچ انسولیشن کر کے چلا جائے گا ایٹی فائف روپیز ہے اور اس کے اندر سب سے بڑی جو چیز ہے پھر بھی ہم سکسٹی ڈیز کا ورنٹی کلیم دے رہے ہیں وہ پچاسی روپے والے کو پچاسی روپے والے کیونکہ وہ ہمارے لیے پچاسی روپے نہیں ہے وہ ہمارے بڑا کلائنڈ ہے ہمارے سب سے چھوٹا کلائنڈ بھی ہمارے لیے سب سے بڑا ہے اور ہم اس کی چھوٹے کلائنڈ کی بھی وہی عزت کریں گے جو ہمارا بڑا کلائنڈ ہے ہم لیکٹریشن کو ڈیل کرتے ہیں پلمبر کو ڈیل کرتے ہیں کارپینٹر کو ڈیل کرتے ہیں UPS, کیمرہ, جنیٹر اس کے بعد گلاس, ایلمونیم اس کے بعد مالی, سویپر اس طرح کی 25 اباف سرفسیزیں ہیں ہماری جن کے گھر کے اندر جو بھی کام ہم نے کروانے ہو ہاں کوئی بھی کام یہاں تک کہ آپ نے مووینگ کروانی ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ شفٹنگ بھی ہم ہماری کمپنی کرے گی اور اس میں یہ دیکھیں سب سے بڑی چیز ہوتی ہے آپ موویز کے اندر شفٹنگ کے اندر یہ ہوتا ہے کہ ایک بایہ سے بندہ بلاتے ہیں وہ آپ کا اسی اننسٹال کرتا ہے گیس لیک اٹ کر دیتا ہے اب آپ نئے گھر جب شفٹ ہوتے ہیں وہاں بھی جا آپ کو یہ مسئلہ پڑ جاتا ہے اب کیا کریں گیس تو ہماری لیک ہوگی اب نئے بندہ آئے گا وہ 3500-50000 پر ایکسٹرا آپ کا بجٹ بن جائے گا ہماری کمپنی کی رسپونسیبیلٹی یہ ہے کہ اگر اس نے اتار ہے تو رسپونسیبیلٹی میں لگا کے بھی ذمہ دار ہے گیس لیک ہوگی تو وہ کمپنی کی ذمہ داری ہے یہ بڑی زبردست چیز ہو جائے گی کہ آپ گھر کی شفٹنگ بھی آپ کر دیں گے اور ساتھ میں جو چیزیں اتار نہیں آنے اسٹال کرنی ہے اس میں ایک سب سے یونیک سرویس ہماری ہے وہ سب سے ڈیفرنٹ وہ کیا ہے ہمارے گھر کا جو وارٹر پامپ ہے وہ اگر جل جاتا ہے تو وہ بارہ گھنٹے سے پہلے رپیر پوسیبل نہیں ہے اگر کوئی آپ کو اس سے پہلے کر کے دے دیتا ہے تو وہ میکسیمم دو چار دن مہینہ دو مہینے چلے گا اس کے بعد وہ جل جائے گا کیونکہ وینڈنگ کمزور ہوتی ہے ہماری کمپنی آپ کو فری آف کاس بیک اپ سرویس پروائیڈ کرے گی اگر آپ کا پامپ جل گیا آپ نے ہیلپ لین پر کال کرنی ہے تو آپ کو کمپنی اس طرح کا بیک اپ پامپ فوری طور پر پروائیڈ کرے گی اور آپ کے گھر کے اندر جو پامپ لگا ہوگا اس کے اندر ایک ٹوکن نمبر مینشن کر دیا جائے گا اور آپ کا جو پامپ ہماری ورکشوپ میں آئے گا وہ ہماری کمپنی کا نمائندہ لے کے آئے گا لے کے جائے گا آپ کو کچھ نہیں کرنا آپ آفیس بیٹھے ہوئے ہیں آپ کی فیملی گھر پہ ہے اب آپ کے لیے سب سے بڑا پرابلم ہے پانی کا تو ہماری کمپنی اسی ٹائم آپ کو یہ پانی کی سرویس پروائیڈ کرے گی اور جیسے ہی آپ کا پامپ اوکے ہوگا تو فوری دور پہ آپ کے گھر پہ انسٹالیشن کرے گی ٹھیک ہے انہی پیسوں کے اندر اس میں کوئی ایکسرا چارجز مینشن نہیں کیا جائیں گا یہ بالکل فری آف کاؤس ہمارے کلائنٹ کے لیے اور اس میں دوسرا ہم نے فین ایکسرا میں پروائیڈ کی ہے کیونکہ گرمی کے اندر فین کے بینہ ایک دن بھی گزارا ہے میرا فین خراب ہو گیا ہے میں نے کال کی ہے تو آپ کا جو نمائندہ آیا ہے میرا فین آپ کا لے کے آئے گا ہاں ہمارا لے کے جائے گا میرا فین لے جائے گا میرا فین چلتا ہے رہے گا وہ بند نہیں ہوگا وہ بند نہیں ہوگا کیونکہ ابھی دیکھیں وہ ہوسٹلائز یہاں پہ بہت زیادہ سوڑی ہیں میں کہتا ہوں کہ ساری چیزوں کو چھوڑ کے یہ جو آپ نے بات کی یہ سب سے ٹاپ پہ ہے کہ آپ کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے الیکٹریشن کو بلاتے ہیں وہ آتا ہے پھر جی میرے کل ہور بھی بڑے کام نے وہ جاتا ہے پھر وہ شام تک وہ فون بھی نہیں اٹھائے گا پھر وہ دسٹرپ کرے گا اور وہ سارا دن آپ کو جانا پانی نہیں ہوتا یا پنکھا آپ کا پانکھا لیکن میرے خیال ہے کہ جب تک آپ کا بندہ آتا ہے اس ترم تک آپ کا سر وہ بند رہے گا ہاں اس کے بعد دس پندرہ بیسمنٹ اور ہمارے ہر دس کلومیٹر کے اندر جو فرینچائز ہے وہ ہی آپ کے ایریے کو ڈیل کرے گی اگر ان کیس آپ کا مسئلہ ہوتا ہے ہم فرینچائز بیسیکلی اسی لیے پروائیڈ کر رہے ہیں ایک تو آپ کو کمپنی کو پر بروسہ ہوگا آپ کی دس لاکھ کی چیز ہے یا دس ہزار روپے کی چیز ہے کمپنی لاکھ روپے انویسٹ کر کے اگر بیٹری ہے تو آپ کی دو چار ہزار یا دس ہزار یا ایک لاکھ روپے کی چیز کی رسپانسیبیلٹی بھی کمپنی لے رہی ہے تو اس سے بڑا دیفنیٹیلی ان کا اپنا سیٹوی ہے وہ اس سے بڑا ہے ہر چیز ہماری ہم تھر پارٹی آپشن ہم نے رکھی نہیں ہے ہماری اپلیکیشن کے اندر بھی اگر آپ چلے جائیں گے تو وہاں پہ آپ کو ہمیں بہت ساری لوگ کالز کرتے ہیں کہ ہمیں جوب چاہیے ہم اس طرح آن لائن کام کرنا چاہتے ہیں ہم کہتے ہیں ہم معذرت کے ساتھ ہم ہمارا سیون ڈیز کا جو ہر سات دن کے بعد آٹ دن کے بعد ہمارا ورکشوب ہوتی ہے ہم اپنے امپلائیز کو بتاتی ہیں کہ آپ نے اپنے سٹاف کے ساتھ کیسے بات کرنی ہے اپنے ورکر کے ساتھ کیسے بات کرنی ہے سینئر سے یونئر یونئر سے سینئر یہ ساری چیزوں کو منجن کرتے ہیں بلال بھائی جو آپ بات کر رہے ہیں یہ ایسا نہیں ہے کہ ایک دوسرا بندہ آن لائن کے اپنی دکان میں کام کر رہا ہے اس کو ریکویسٹ آئی آپ نے پروپر ایک بندہ ہائر کیا ہوگا ہے ہم سیلری بے کر رہے ہیں ہم کھانا پہ کر رہے ہیں ہم جو آؤٹ آف سیٹی سے بلانگ کرتے ہیں ان کو رہائش پہ کر رہے ہیں اور ٹولکٹ کمپنی کی ذاتی ہیں بائک کمپنی کی ذاتی ہیں یونی فارم ذاتی ہیں یہ نہیں کہ اگر کوئی بندہ گھر سے نکلا ہے کہ یار مجھے جواب کرنی ہے تو میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے صرف سکل ہے صرف سکلز ہیں ہم سکلز کے اوپر اس کو اے ٹو زیڈ ایک زبردست پروفیکٹ وہ آدمی بناتے ہیں جس کی اس نے ایک چوائنس رکھی ہوتی ہے کہ یار کاش میرے پاس جائے جواب ہوتی مطلب کھانا پینہ رہائش بھی ہو گیا ساتھ میں یونی فارم بھی دے دی ٹولکٹ بھی اس کو دے دی اور بائک بھی اس کو دے دی بائک بھی کمپنی پروائیڈ مطلب سارا کچھ اس کو دے دی ہے آپ نے یار یہ تو مطلب کہ آپ ایک تو ان لوگوں کی بھی ہیلپ ہو رہی ہے جو کہ اتنا ٹائم نہیں ہے ان کے پاس کام کرنانا چاہے دوسرا یہ ہے کہ جو بے روزگار ہیں جو اسکیلز ہیں میرے میرے جو میں نے خود بے روزگاری کا کافی ٹائم میں نے گزارا ہے دیکھیں میں بڑی ایک میڈل کلاس فیملی سے بلانگ کرتا تھا تو یہ آئیڈیا بیسیکلی ہمیں تب ہی آتا ہے جب ہم ان چیزوں سے خود گزر رہے ہوتے ہیں تو میں نے ان ساری چیزوں سے خود گزرا ہوا ہوں اور میں نے اس جگہوں سے جب فیس کیا میں نے یہ آئیڈیا پھر وہاں سے اٹھایا بڑا انسان بننا اور بڑا کام کرنا ان دونوں میں بہت فرق ہوتا ہے تو مجھے بڑا کام سے ساتھ ساتھ مجھے بڑا انسان بھی بننا ہے کہ لوگ میرے جانے کے بعد مجھے یاد رکھیں تو اس میں یہ ہے کہ ہم انشاءاللہ گریب اور مستقب بچوں کے لیے یہ جاپ کی آپشن بھی نکال رہے ہیں ورکشاپ بھی نکال رہے ہیں فری آف کارس کورسز بھی آگئے ہم لانچ کر رہے ہیں کورس بھی کر رہے ہیں بلکل کر رہے ہیں انشاءاللہ اور اس میں یونی فارم کمپنی پروائیڈ کرے گی اس کے بعد بکس یونی فارم کتابیں اور کھانا رہائش اور میں چیلنج کرتا ہوں پاکستان کے تمام انسٹیٹیوٹ کو یہ میں سرکاری اور گیا سرکاری کو کہ ہمارے انسٹیٹیوٹ کا نکلا ہوا بچہ اور کسی بھی تین سال یا چار سال کی انجیننگ کرنے والے بچے سے مقابلہ کروالیں وہ ہمارے انسٹیٹوٹ کا مقابلہ نہیں کر سکے گا اس کی سب سے بڑی لوجک ہے کہ جب ہم اپنے بچے کو تین یا چار گھنٹے کی کلاسز دیں گے ملٹی میڈیا کے اوپر تو اسی کے ساتھ اس کی ورہ پر ساتھ ہی ورکشاپ میں انٹری ہو جائے گی اسے پریککل بھی ہو جائے گا اسی دن جس چیز کا وہ ورکشاپ لے رہے ہیں اسی چیز کا وہ بکس کے اندر سٹڈی کر رہے ہیں وہ ساری پریکٹیکل اسی دن کے اندر ہوگا ٹھیک ہے اور پھر سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ہم اگر کسی بھی انسٹیٹوٹ کے اندر اڈمیشن لیتے ہیں تو وہ ہم لیکٹیشن کا لیتے ہیں تو وہاں پہ صرف ہم لیکٹیشن بن کے باہر آتے ہیں اور ہماری کمپنی ملٹیپل سرپسیز پروائیڈ گرتی ہے تو ہمارا جو بندہ ہوگا وہ ملٹیپل کام کرنے والا بندہ ہوگا کہ وہ ہر جگہ پہ ایجسٹ کرے گا خود کو یہ نہیں ہے کہ اگر لیکٹیشن کا کام نہیں ہے تو وہ بکا مر جائے کیوں اگر ایسی کا کام نہیں ہے تو اب ایسی کا سیزن ہوتا ہے تین مہینے چار مہینے چھے مہینے چھے مہینے کے بعد وہ کیا کرے گا بیٹھ جائے بیروزگاری اس کے سر پہ آجائے نہیں وہ لیکٹیشن ہے وہ پلمبر بھی ہے وہ کارپینٹر بھی ہے وہ ہر طرح کیا منیج کرے گا خود کو مطلب ایک انسان جو اس آتا ہے آپ کے ارگنیزیشن میں آتا ہے آپ کی کمپنی میں آتا ہے اس کو پھر کچھ اور کہیں نہیں میری کوشش تو یہی ہے کہ اگر میرا پلان اور فیوچر پلان بھی یہی ہے کہ میں جس جو بھی انسان میرے ساتھ چلے وہ اپنے گھر کے چولے کو آن خود کرے اس کو کسی دوسری کے پاس جانے کی ضرورت نہ پڑے اور ہم ہم میری ذاتی ذرائع بھی یہ ہے کہ میں کسی کو روٹی نہیں کھلا سکتا روٹی کمانے کا ہنر ضرور دے سکتا ہوں یہ سب سے اچھی بات ہے روٹی کھلا دیں گے تو وہ پھر روٹی کھانے پی لگا رہے گا کیونکہ مانگنے والے تو ہزار ہیں لیکن کما کے دینے والا راستہ کوئی نہیں دیتا اور ہمارا مشن یہ ہے حاضر جی حاضر جناب پرائیوٹ لیمٹیڈ کا کہ ہم روٹی نہیں دیں گے ہم روٹی کمانے کا ہنر دیں گے تاکہ روٹی صرف ایک انسان کھاتا ہے اور کمانے والے کے پیچھے پورا گھر چلا جاتے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ وہ خود نہ کھائے وہ اپنے پورے خاندان کو بھی ساتھ چلائے اچھا مجھے ایک اور چیز بتا دیں کہ آپ جو حاضر جناب ہے جو آپ کی کمپنی ہے جو بھی اس کمپنی کو کتنا عرصہ ہوگی اور ہم کیوں ٹرسٹ کریں اس پر اور کن لوگوں کے ساتھ کام کر رہی ہے یہ الحمدللہ آپ کے پاکستان کے نومنٹ برینڈ کے ساتھ ہماری کمپنی نے کام کیا ہوئے اللائیڈ بینک کے ساتھ ہماری کمپنی نے کام کیا ہوئے ٹی سی ایل کے اثرائز ڈیلرشپ ہمارے پاس ہے اس وقت اس کے بعد ابر کریم کے جتنے آوٹلیٹ تیار ہوئے ہیں یہ ہماری کمپنی انتیار کی گئے اس کے بعد سیل لائف انشورس کا جو آفیس ہے وہ ہماری کمپنی نے تیار کیا ہوئے ٹھیک ہے فاطمہ موریل میڈیکل ہاسپیٹل اس کی سیلسید ہمارے پاس ہے بی بی الہمدللہ اور ہماری کمپنی نے آر فم موریل ہاسپیٹل اس کے بعد پاکستان کے کافی ایسے بڑے برینڈ ہیں جن کے ساتھ ہماری کمپنی نے کام کیا ہوئے اور اب بھی بھی الہمدللہ آن بورڈ ہیں ہمارے ساتھ کافی جو برینڈ ہیں وہ آن بورڈ ہیں لیکن کچھ چیزیں ابھی ہم کچھ ٹائم کے بعد انشاءاللہ فرد لانچ کریں گے ہمارا دن رات ایک ہی کام ہوتا ہے کہ ہم اپنے ملک کے لیے اور اپنے قوم کے بچوں کے لیے کیا کر سکتے ہیں اور جو میرے خواہ سے آپ جو کر رہے ہیں یہ ایک بہت بڑا فاظ ہے مطلب ایک تو ہوتا ہے کہ انسان اپنا بزنس رن کرتے گے اور مجھے بس پلینٹیج ملے اور میں اپنا سکسس ہوں لیکن سکسس کے ساتھ ساتھ آپ دوسروں کا خیال رکھیں ہمیں اپنی سکسس کے ساتھ دیکھیں ہماری لاہور کے اندر 10 سرکس سینٹر لانچ ہو رہے ہیں جس وقت تین ہمارے ایکٹیو ہیں ٹھیک ہے الہمدلللہ تین ہمارے ایکٹیو ہیں آپ ان میں جا کے ویزرٹ بھی کر سکتے ہیں یہ ولنشیا ٹون ہمارا ہر ایڈ آفس ہے اور اس کے بعد اچھرہ کے اندر ہمارا سرکس سینٹر ہے ٹھیک ہے آوان ٹون میں ہمارا سرکس سینٹر ہے اور چوتھا جو ہمارا سرکس سینٹر ہے وہ اس رائم عنہ ایکٹیو ہو رہے ہیں دی ایچے فیس سکس میں چار سرویس سینٹر چار سرویس سینٹر ہمارا پر فزیکل وزٹ بھی کر سکتے ہیں ہاں فزیکل وزٹ کریں جب مرضی کریں کوئی مسئلہ نہیں تو کوئی آپ کی اپ صرف انڈرویڈ کے لیے ہی ہے یا ایپل سٹور اپل کے لیے ہم کام کر رہے ہیں انڈرویڈ پر ہماری اپلیکیشن ایکٹیو ہو چکی ہے کوئی ہیلپ لائن نمبر جی بلکل ضرور 03444842 یہ ہمارا ہیلپ لائن نمبر ہے اور اس کے بعد آپ www.hadrijناf.com وہاں پر جائیں وزٹ کریں آپ کو ہمارا پورا بائو ملے گا اور جتنے برینڈ ہمارے ساتھ آن بورڈ ہیں ان سب برینڈ کے متعلق بھی آپ کو انفرمیشن ملے گی کمپلیٹ ڈیٹیل ہمیں کمپلیٹ بائو ملے گا ہر چیز کا کہ ہم کس کس طرح کام کر سکتے ہیں اور کس کس کے ساتھ کام کر رہے ہیں اور ہماری پرائز وہاں پہ ساری منشن ہے اور اس کے بعد ہم گھر بھی بنا کر دیتے ہیں لوگوں کو بلڈر حاضر جنا بلڈر کے نام سے بھی ہمارا وہاں پہ منشن ہے ساری چیزیں اور الحمدللہ اس وقت بھی آپ میرے ساتھ اگر جا کے وزٹ کرنا چاہیں ایک نال سے باو کا الحمدللہ اس وقت ہم پروجیکٹ بنا رہے ہیں اور وزٹ بھی آپ کو کروا سکتے ہیں اسی طرح ہم نے جو دانی سکول ہیں پاکستان کے ان کے اندر جتنے ائر کنڈیشنر انسٹالیشن ہوئی ہے وہ الحمدللہ مجھے فخر ہے اس بات کا کہ دانی سکول کے ائر کنڈیشنر کے انسٹالیشن میری کمپنی کے پاس تھی بلکہ میرے پاس تھی میں نے خود اپنے ہاتھوں سے کی ہوئی ہے اور سب سے بڑی جو چیز ہے LED TV سب سے زیادہ ہماری جو ایکسپیرینس ہے میرا بھی اور میری ٹیم کا ہمارے بس بیسے تو ہر ٹیم میمبر جو ہے وہ ایکسپلٹ سے ہم ایکسپلٹ آدمی کو ہائر ہی نہیں کرتے کیونکہ ہماری لیے سب سے زیادہ اسپانسیبیلٹی جو ہے وہ ہمارے کسٹمر کی پروڈیکٹ ہے وہ چاہے LED ہے وہ AC ہے وہ ائر کنڈیشنر کچھ بھی ہے لیکن LED کی بھی ہماری ایک سپیشل لیب ہے وہاں بھی آپ کی LED کھولے گی اور اگر ان کیس آپ کو چیز ہماری آپ کے گھر سے آئی ہے تو فوری دور پہ آپ کے فون کے اوپر ایک میسیج آئے گا کہ آپ کی فلان فلان چیز جو LED ہے UPS ہے کچھ بھی ہے تو آپ کے گھر پہ ایک میسیج ٹرانسفر ہو جائے گا آپ کے فون کے اوپر جو نمبر آپ نے ریجسٹر کیا ہوگا ہمارے ساتھ ٹھیک ہے یا اگر نہیں بھی کیا ہوگا تو بھی آپ کو میسیج ٹرانسفر ہو جائے گا کہ یہ چیز یہ LED یہ سیریل نمبر ٹھیک ہے یہ آپ کی اس وقت فرام برانچ کے اندر پڑی ہوئی ہے اور اگر رپیر ہو جائے گی تو اس کے بعد آپ کو ایک کنفرمیشن میسیج جائے گا کہ آپ کی یہ چیز اوکی ہو چکی ہے آیا کہ آپ ڈیلیور کروانا چاہتے ہیں یا آپ خود سے ریسیو کرنا چاہتے ہیں تو اس کا ایک بارکوڈ ہوگا اس کے بعد اگر ان کیس آپ ایک سال کے بعد آتی ہیں اور آکے کہتے ہیں میں نے ایک LED رپیر کروائی تھی تو وہ تو خراب ہوگی بعض لوگ ایسے بھی ہوتی ہیں کہتے ہیں ابھی دس دن تو ہوئے مجھے کام کروائے ہوئے وہ تو مسئلہ کر گیا لیکن ہم جو سکسری ڈیز کا ورنٹی کلیم دے رہے ہیں اس میں سب سے بڑی چیز ہے آپ ہمارے ہیڈ آفیس میں یا فرنچائز کے اندر جا کے صرف اپنا موبائل نمبر بتائیں گے ٹھیک ہے اور وہاں پہ آپ کا پورا جو ریکارڈ ہے وہ سامنے کھڑا ہوگا کہ آپ نے کون سی پرڈکٹ کب دی تھی کتنے بجے دی تھی ڈیلیور کتنے مجھے اس کا چارجز کیا ہے اس کا کام کیا ہوا تھا آپ کو اس کا پورا ریکارڈ ملے گا بہت زبردست ہوگی ہے بلال صاحب بہت شکریہ آپ نے بہت اچھے ملتا ہوں انشاءاللہ آپ سے ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ